بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کے ایک روحانی و نظریاتی اساس ہے جس پہ پچاس لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے اگر آپ اس روحانی و نظریاتی اساس کو کار دیں پھر کوئی پاکستان نہیں ہے پھر وہ سارا جواز ہمارا پاکستان بنانے کا ختم ہو جاتا ہے جو آج کی فورٹ جنریشن وار ہے جو آج کی پورے میڈلیسٹ میں مسلمان دنیا پہ جو حملے کیا جا رہے ہیں مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ ایک فورٹ جنریشن وار پاکستان پر بھی ہے ہم پر تحریک طالبان کے دہشتگرد بھی ہیں بیالے کے دہشتگرد بھی ہیں پاکستان کے اندر ایکنومک کرائسس اور کیاوس بھی ہے اور میڈیا اور انفرمیشن وار بھی ہے میڈیا انفرمیشن وار جس کو سائی اوپس کہتے ہیں سب سے انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کو ڈی مورلائز کرنے کا کنفیوز کرنے کا آپ کنفیوزن کی بات کر رہے ہیں نا کنفیوزن یہ ہے کہ اس قوم کو کنفیوز کر دو کہ پاکستان تم نے کیوں بنایا تھا کنفیوز کر دو کہ ہندو اور پاکستان تو ایک جیسے لوگ ہیں آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں اگر بجا آپ کے پاس ہے تو بتا دینا اور کنفیوز کر دو کہ علامہ اقبال کا کوئی رول نہیں تھا کنفیوز کر دو کہ قادیعظم سیکلر تھے پاکستان آرمی اور آئیس آئی کے خلاف کام کو ایک بات یاد رکھی گا جو مر جی کوئی کہے پاکستان آرمی اس وقت پاکستان کا دفاع بھی کر رہی ہے اور آئیس آئی پاکستان آرمی کیا دیکھ لیا جی ہم نے امامہ بن نادم کیوں کے گھر سے اٹھا گیا اور اس وقت پاکستان ان کے اپنے الفاظ کے مطابق ان کے اپنے الفاظ کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز سیفما کو ایک ہوسٹائل انمی ایسٹ سمجھتی ہیں ان کے لفظ ہیں کہ ان کو میسید دیا گیا ہے کہ دشمنوں کی طرح کام نہ کرو یہ لفظ انہوں نے خود لکھے ہوئے ہیں اب اگر آئیس آئی یہ سمجھتی ہے اور یہ کورٹ میں آنا چاہتی ہے اور بقول ان کے میں آئیس آئی کہا ہوں تو then we'll see them in the court اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا نہ پاکستان کی ایڈیالوجی پہ کمپرومائز ہوگا نہ اقبال پہ نہ قائد آزم پہ نہ true nation theory پہ اس پر جو بات کرے گا اس کو we'll fight them like we fight our enemies this is the bottom line اور اسی کا جھگڑا ہے اسی کی جھگڑا ہے یہ کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں mental جو ان کی اس وقت حالت ہے اس کا اس طرح سے تو بات بھی نہیں ہو سکتی آپ کہتے ہیں کہ بحث بحث تو کسی نظریہ کے ساتھ ہوتی ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن وہ تو دشمن قرار دیتی ہے انہوں نے ہاں تو وہ دشمن سمجھ کے انہوں نے دشمن پہلے افغان جہاد کے دوران یہ کہہ رہے ہیں آپ جو جن کے الائی تھے فیزیکلی کی دشمنی نہیں ہے فیزیکلی بھی آجائیں دو ہاتھ کی مار ہے فیزیکلی میرے سے میرے سے زیادہ تگھنے تو نہیں ہیں لیکن آپ ایسا مات کی جائے گا لیکن بات یہ ہے ہم نے آج تو کوئی والنس نہیں کیا کوئی گولی نہیں چلائی میرے سارے پروگرام آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر یہی بات بچوں کو بھی ہم نے سختی سے منع کیا سڑک پہ کوئی نہ نکلے پتراؤ کوئی نہ کرے ایڈیلوجیکل پلین پہ بات کرے فہاشی اور گالیاں دینے تو یہ لوگ اتر ہیں پہلے لال ٹوپی والا مسخرہ بلونگڑا یہ کوئی الفاظہ استعمال کرنے والے صاحب کے یعنی اس فہاشی کے لیول تک ہی اتر آئے دیکھیں میں ولگر ایکچولی لیکن ہم نے لال ٹوپی اگر ولگر ہے تو پھر نہ پہلے بلونگڑا اور مسخرہ بلگر ہے نہیں بلونگڑا تو بلونگڑا مسخرہ کیا بڑے ایکسپریشن سے ہمارے یہاں کے ایکسپریشن ہیں اس میں کیا اس میں کیا وہ بات چلیں آپ ادالوں میں چلیں تو پھر نہیں تو پھر اب چاہ کیا کیا ہوا ہے امتہ کیا ہوا ہے مطلب ہے کہ یہ انتیلیجز ایجنسیز لیڈنگی ہیں یا نظریاتی کوئی اختلاف ہے نظریہ کیا ہے ان کا فنڈنگ آپ نے ایسے خسرے بچ میں اگر یہ ایک بلٹنٹ لائز خود بول رہے ہیں نہیں فنڈنگ کا کوئی ثبوت ہے اور یہ کہہ رہے کہ ایک وہ لائن کر کے آئی ایس آئی اگر یہ آئی ایس آئی کی فنڈنگ ہے تو مجھے اس کا پروف دیں را کی فنڈنگ ہے دیکھیں مجھا آپ سیدھی سیدھی بات اگر را کی فنڈنگ ان کے پاس ہے تو مجھے پروف دے دیں نہیں اس کے مزہ وہ نظریاتی بحث ہے اگر را کی فنڈنگ ہے تو اس کے آ جانے چاہیے پروف دیں اگر آئی ایس آئی کی فنڈنگ ہے تو اس کے پروف دیں ایسا ہونا تو پھر ہمیں بھی زیادہ مزہ ہے ارشانتہ میری بات سنے آپ دیکھیں انہوں نے وہ لائن پڑھ کے بتائی جس کے اندر ہمیں جو کنوے ہوا تھا آئی ایس آئی کی طرف سے یا جو بھی ایجنسی ہے اس کی طرف سے انہوں نے کنوے کیا تھا فون کے ذریعے کہ آپ جو ہے پاکستانی بن کر رہے ہیں اب ہمیں بتائیں پاکستانی بن کر رہنے سے اگلا جمعہ بھی بڑھے اگلا جمعہ بولے آپ نے خود ہی لکھا ہوا ہے آپ نے کہا پاکستانی بن کر رہے ہیں and stop looking and sounding like دشمن looking and looking یعنی آپ نے دشمن کا حلیہ بھی خود ہی تیہ کر لیا یہ کیسے ان کے looking سے کیا مراد ہے ان کی حلیہ بھی I look like I want to explain کریں گے ان کو فون آیا تھا مجھے تو نہیں آیا انہوں نے خود لکھا میرا حدہ آپ کی بندیا میں اتراز ہوگا and sounding like a دشمن میں تو بات کروں گی خدا لگتی بات کروں گی جو اس وقت کی ریالیٹی ہے اور جو اس وقت کی بھی شاید ریالیٹی ہو کیونکہ جناہ صاحب نے اگر گیارہ اگست کو کوئی تقریر کی تھی تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی اس تقریر کا تو حوالہ دیتے نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا you cease to be ہندوز or مسلم or christians not in religious sense but in social sense political sense سینکڑوں پایدازم نے تقریریں اور بات کی ہیں deathbed پہ تقریر کی ہے جس کو ڈاکٹر اشار نے بھی کوٹ کیا ہے کہ قادیازم نے کہا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشتہ کا نظام ہونا چاہیے ڈاکٹر اشار نے کوٹ کیا اس کو اپنے deathbed کے اوپر اور کئی کتابوں میں لکھتی گئے ڈاکٹر اشار وہاں پہ موجود تھے جب وہ deathbed پہ تھے وہ تو راستے میں ان کی death ہوئی ہے جس وقت ان کو ambulance میں لے کے جارت ان کی بہنے میں لکھتے ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا بلیٹنٹلی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس پوری تحریک کو انہوں نے جس طرح سے ہائی جیک کی ہے اور جس طرح سے مدودی صاحب اور ان کی جماعت نے ہائی جیک کی ہے مدودی صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ مجھے پتہ ہے آپ کا کوئی تعلق سکالرس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس لائن آف آگیومنٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دو کمی نظر ہے بے خلافہ یہ روحانی اساس ایک لفظیں انہوں نے روحانی اساس وہ کیا ہے روحانی اساس ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ دو کمی نظریہ ارائلیونٹ ہو چکا ہے اب یہ آپ کے سامنے بات تو ہے ارائلیونٹ ہے مجھے آپ یہ بتائیں مجھے ایک آخر میں جو یہاں پر ایک پنجابی ہے اس کی جو اس طرف کے پنجاب کے ساتھ اس کی جو کلچرل میچ میکنگ ہے وہ اس طرف کے کسی اور کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے زیادہمی صاحب آپ خلافت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں جی خلافت راشدہ کی موڈل کی بات کرتے ہیں which model is that what's a model that you cannot understand نہیں تو آپ بتائیں نا ہم تو نہیں انڈرسٹان آپ بتائیں اگر آپ میں capability ہے بتانے کی تو بتائیں آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ discussion کر لیجی ہم بات کر لیں گے اس وقت دو منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا whatever you want ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں آپ موڈل کی بات کر رہے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہے دیکھیں علامہ اقبال نے اس کی لفظ spiritual democracy استعمال کیا which is not this western democracy یہ الگ چیزیں ہیں یہ لمبی بحث ہے اچھا لیکن آپ کسی ملک کا model ہے آپ کسی ہیں جی ظاہر ہے دیکھیں اس وقت بھی for example ایران کا جو political model ہے اکران کی economic model کی بات نہیں کر رہے political model بھی بات کر رہے ہیں ایران میں democracy لیکن خلیفہ نہیں ہے نہیں خلیفہ نہیں ہے president ہے president ہے لیکن model ان کا خلافت راشدہ والا اس طرح سے بنتا ہے کہ وہاں پر political parties نہیں ہیں پوری قوم election اپنے امیر کو سربراہ منتخب کرتی ہے اور جو systems اور checks and balances ہیں اپنے ملک کا بہترین آدمی صدر بنتا ہے کرب پر چور آدمی جو system اس وقت بنا ہوا ہے کرب جو پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہے اور آپ parliamentary democracy بھی آپ لاسکتے ہیں لیکن آئین میں article 62 اور 63 دیا ہوا ہے وہ خرافات ہے بلکہ article 62 اور 63 کی بلکہ خرافات ہے ایک جاہل غلیز انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا اور اس کی وجہ سے آج سارا آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہے یہ سب زیادہ لگ گئی یہ سب جو آپ کو نظر آرہے ہیں زیادہ لگ گئی اب یہ زبان دیکھ لیں ان کی کونسی ہے is this parliamentary the decent is it should be going on air اب یہ خود آپ سے پروگرام کے بات کہیں گے غلیز لفظ اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پروگرام کو یہ دو وہ تھے آپ پلیز یہ بند کریں کہ کیا خرافات ہے یہ آرٹیکل 62 63 جو ہے یہ کیا ہے کون فیصلہ کرے گا آرٹیکل 62 63 میں تین باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرین تو ممبر آف نیشنل اسیمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی ایڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری پر کامل یقین ہونا چاہیے آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے اور آپ کو تو خائن خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے یہ تین شرائط ہیں اور ان تین شرائط کو آپ نکال دیں اگر تو پھر وہ فری فر آل ہے جو آج بو رہا ہے انتہائی سبجیکٹیو ہیں یہ سب بلکل خرافات ہے سبجیکٹیو ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے مطلب یہ کہ یا تو آپ یہ سب سے سپرا مورائل اور بن کر آ جائے نا وہ تو یہ نہیں ہے یہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے لوگوں کے بچے مروائے ہوئے ہیں تو یہ کیسے بات کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو کومی نظرے کیا آپ بات کر رہے ہیں بھئی یہ تو قائد عظم کے بردے کے بھی بہت بات انہوں نے بولنا شروع کی ہے یہ سب چیزیں نظریہ پاکستان کا تو ایڈیالوجی اف پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا یہ تو بعد میں سکسیز میں جا کے ان لوگوں نے نکال لے کتابیں کہ کہ عزیز صاحب کی کتاب کو نکال لے history of the idea of پاکستان کہاں پر ہے اور یہ عائشہ جلال کی کتاب کو نکال لے آپ کسی بھی آپ iron talport جو کہ بہت زیادہ پرو جناہ اگمی تھے ان کی کتابوں کو آپ نکال لے کہاں پر ہے نظریہ پاکستان اب سیکھڑوں جو کا موجود ہے اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں میں سکت ریٹورک پر بولیے آپ آپ یہ ریٹورک پر چل رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جس وقت جس فورم پر چاہیں ڈیبیٹ کر لیں یہ فورم ہے آپ کریں ایک منٹ کے بعد پروگرام ختم ہو رہا ہے لیکن what you are saying I'm sorry is absolute nonsense what you are saying is absolute nonsense below nonsense اور یہ جنگ ہے ہماری اسی وجہ سے سیفمہ بڑھتی ہے ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے پاکستان ایک سیکلور ملک بن کے رہے گا جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی رواہ نہیں رکھی جائے گی صرف مذہب کی بنیاد پر آسیا بی بی آج تک جیل میں ہے اور ان کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا سارا کیس انہوں نے خود پلیٹ کر دیا I don't have to say anything now لیکن آپ لوگ آپ لوگ مطبع ایک ساتھ رہنا تو ہے نا پاکستانی ہیں زیادہ حبی صاحب جب ان کو احتیار ملا ان جیسے لوگوں کی وجہ سے میرے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے میں ان کو کیسے ماف کر سکتی ہوں ریڈیکلائزیشن کی انتہا ہو گئی میرے ملک میں جہاں بے ہر دوسرا بندہ ایک دوسرا کا گلہ کاٹنے کو تیار ہے صرف مذہب کی خطر یہ وہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے میں سلامتی کا مذہب ہوں یہ سارا فتنہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں خودکوش حملہ اور دہشتگرد جو گلے کاٹ رہے ہیں انڈین سپانسرڈ ہے اس کی بات نہیں کرتے یہ افغانستان سے جو سلا روپیا اور سپلائی بھیجی جا رہی ہے سیکٹیرین دہشتگرد کائے کو انڈیا ایسے ملپے انویسٹ کرے گا کیسے بات کرتے ہیں تو اس پاکستان میں نہیں کیا تھا کیا اس نے اس پاکستان آپ نے کچھ نہیں کیا تھا اس پاکستان میں ساری لڑکیاں کو ریک کیا آپ نے آپ نے جرنیل کہتے تھے کہ ہم ان کی ریس بگا دیں گے شرمیلا بوس کی کتاب ابھی شرمیلا بوس نے کتاب لکھی اور قائط جو الزمات آرمی پر لگیں غلط ہے پروپیکنڈا ڈس انفرمائی آپ دونوں کا بہت شکریہ شرمیلا بوس سچ مولی بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں نیوز ریپورٹس موجود ہیں لوگوں کی لائیو ٹرانسمیشنز موجود ہیں آپ کا اپنا ریڈیو پر ایسے موجود ہیں آپ کو بہت شکریہ ماروی صاحب آپ کو بہت شکریہ میرے خواہش تھی کہ کوئی ایک کسی ہم کسی ایک آدھ نکتے پر ہم گھٹے ہو جائیں لیکن لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو نظریاتی اور شاید اس کو جو بھی رنگ دیں اس کو خلیج نفرت کہیں یا جو بھی کہیں وہ خلیج بڑی گہری ہے معاشرے میں شاید اور اس کو پارٹنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور دلائل کے ساتھ کرنی چاہیے بجائے اس سے کہ ہم اگر دلائل کے ساتھ کریں اگر دلائل میں لے جائیں گے تو بہت گن خوش ہے خواتین حضرات آپ دونوں کا بہت شکریہ خواتین حضرات اگلی پرگیم میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوں رشیداروں گردونہ وقت کے لوگوں کا سب خیال رکھے گا اللہ حافظ